اب ہم یہاں پر پرشنہ والی چار دسملوں تین کا پرشن پہلے کا تیسرا سالو کریں گے جیدی آپ سمپونڈ کا اکشتہ سینس یاری گرد کو حل سائد دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے سمپونڈ کا اکشتہ سینس یاری گرد کو بھی حل کر دیا ہے ڈسکرپسن میں ایک ایک پرشنہ والی کی پلیلسٹ بنا کر کے لنک دی ہوئی ہے تو ڈسکرپسن ضرور چیک کر لینا تو یہاں پر پونڈ ورگ بنانے کی ودھی کے دوارہ ہمیں اس دوئی گھات سمجھ کرنے کے مولوں کو گیاد کرنا ہے تو پونڈ ورگ بنانے کی ودھی کا کوئی سوتر نہیں ہے ٹرک کے مادہ ہم سے ہم سالو کرتے ہیں تو یہاں پر تین سٹیپ میں یہ پرشنہ یہاں پر جو مول ہیں وہ نکل آئیں گے پہلے میں ایکس سکوئر کے ساتھ میں کوئی سنکھا نہیں ہونا چاہیے اس کو ہمیں یہاں سے غائب کرنا ہے اس کو ہمیں یہاں سے غائب کر دینا ہے ہٹا دینا ہے دوسرے سٹیپ میں جو ایکس کے ساتھ میں سنکھا رہے گی اس کا ہمیں آدھا کر کے ورگ کر دینا ہے پھر جو آئے گا اس کو دو بدوں کے بعد ایک بار جوڑ دینا ہے ایک بار گھٹا دینا ہے پھر تیسرے سٹیپ میں سرو سمیقہ لگے گی تو یہاں پر آپ کو پورا پرشنہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا انتے تک بچ دیکھنا ہے ویڈیو تو یہاں پر ایکس سکوئر کے ساتھ میں جو چار ہے اس کو ہٹانا ہے یہاں پر ہمیں تو ایکس سکوئر کے ساتھ میں جو سنکھا ہو اسی کا پورے سمجھ گا میں ہم بھاگ دی دیکھیں تو یہاں پر چار کا پورے سمجھ گا میں بھاگ دیں گے ہم کسی بھی سمجھ گا میں سمان سنکھا سے بھاگ دے سکتے ہیں اور بھنا بھی کر سکتے ہیں یہ نیم ہوتا ہے تو اسی نیم سے ہم نے یہاں پر اس چار کا سب ہی میں بھاگ دے دیا تو یہاں پر چار سے چار کینسل ایکس سکوئر پلاس چار سے چار کینسل روڈ تین انٹو ایکس پلاس تین بٹے چار برابر میں جیرو چار کا بھاگ جیرو میں دیں گے جیرو اب یہاں پر پہلا سٹیپ ہو گیا پورا اب ہم یہاں پر دوسرا سٹیپ دیکھیں گے دوسرا سٹیپ میں ایکس کے ساتھ میں جو سنگھیا ہے اس کا ہمیں آدھا کرنا ہے تو روڈ تین کا آدھا یعنی ایک بٹے دو کا گناہ کرتے ہیں جب آدھا کرتے ہیں پھر اس کا ورگ کرنا ہے آدھا اس پرکار کیا مان لیجئے دس کا آدھا کرنا ہے تو دس میں ایک بٹے دو کا گناہ کیا دو پنچے دس تو پانچ آدھا آئے گا یہاں پر تو اسی پرکار یہاں پر تو یہاں پر روڈ تین کا ایک میں گناہ ہوگا روڈ تین اور بٹے میں دو اور اس کا ورگ جاؤں کاتے ہوں اب یہاں پر ہم روڈ تین بٹے دو کا ہول سکوئر جو آ گیا ہے یہ دو پدوں کے بعد ایک بار جوڑ دیں گے ایک بار گھٹا دیں گے تو یہاں پر ایکس سکوئر پلاس روڈ تین ایکس یہ دو پد ہیں ان کے بعد ایک بار اس کو ہمیں جوڑ دینا ہے ایک بار گھٹا دینا ہے تو ایک بار ہم جوڑ دیتے ہیں روڈ تین بٹے دو کا ہول سکوئر یہ ہم نے ایک بار جوڑ دی اب ایک بار گھٹا دیتے ہیں روٹ تین بٹے دو کا ہول سکوئر پلس تین بٹے چار جاؤں کتے ہوں اور برابر میں جیرو بھی جاؤں کتے ہوں یہاں پر یہ تین ہے دھیان دینا اب یہاں پر ان تین پدوں کو دیکھیں گے تو یہاں پر لگے گی سرب سمی کا اے سکوئر پلس 2 اے بی پلس بی سکوئر یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سرب سمی کا ہوتی ہے اے پلس بی کا ہول سکوئر برابر اے سکوئر پلس 2 اے بی پلس بی سکوئر تو یہاں پر اے سکوئر ہو گیا ہے ایکس سکوئر 2 اے بھی ہو جائے گا روٹ 3 ایکس یہ اس پرکار ہو جائے گا کہ 2 انٹو اے اے ہے ایکس انٹو بی بی ہے روٹ 3 بٹے دو تو یہاں پر دو سے دو کینسل ہو جائے گا روٹ 3 انٹو ایکس بچے گا روٹ تین ایکس بچ جائے گا تو یہ ہے یہاں پر 2AB اور B سکوئر تو یہ ہے ہی تو یہاں پر ان تین پدوں کو سرب سامی کا روپ میں A پلس B کا ہول سکوئر اس طرح لیکھ سکتے ہیں تو A ہے ایکس B ہے روٹ تین بٹے دو بیچ میں پلس کچن رہے گا اور ہول سکوئر تو یہاں پر ایکس پلس روٹ تین بٹے دو کا ہول سکوئر اب یہاں پر جو مائنس کے روٹ تین بٹے دو کا ہول سکوئر اس کو برابر کے اس طرح پک شاند کر دیں گے تو یہ پلس کی ہو جائیں گے اس طرح پر مائنس کی تو روٹ تین بٹے دو کا ہول سکوئر یہ ہوگا یہاں پر پلس کی اور پلس کے تین بٹے چار کو برابر کے اس طرح لے جائیں گے ہو جائیں گے مائنس کے تین بٹے چار اب یہاں پر آگے سالو کریں گے ہم تو یہاں پر دیکھیں گے اس طرح یہ جہوں کتے ہوں ایکس پلس روٹ تین بٹے دو کا ہول سکوئر یہ جونکتیں ہم نے اتار دیا اس طرح ہم سالو کریں گے تو روٹ تین بٹے دو کا ہول سکوئر ہے تو یہاں پر ورگ کریں گے تو روٹ تین کا ورگ ہوتا ہے تین اور دو کا ورگ ہوتا ہے چار مائنس کچن لگا کر کے تین بٹے چار جونکتوں اب یہاں پر دیکھیں گے گوھر سے تو یہاں پر پلس کے ہیں تین بٹے چار یہاں پر مائنس کے ہیں تین بٹے چار یہ کٹ جائیں گے اس طرح بچے گا جیرو تو یہاں پر ایکس پلس روٹ تین بٹے دو ورگ ہے یہاں پر تو ورگ کو ہم اس پرکار لکھ سکتے ہیں دو بار گوڑا میں لکھ سکتے ہیں ایکس پلس روٹ تین بٹے دو انٹو ایکس پلس روٹ تین بٹے دو تو یہاں پر اس پرکار ہم لکھ دیتے ہیں ایکس پلس روٹ تین بٹے دو انٹو ایکس پلس روٹ تین بٹے دو اور برابر میں یہ zero جاؤں کھتے ہوں اب ہم اس کے برابر میں zero لے لیں گے اور اس کے برابر میں zero لے لیں گے تو یہاں پر ایکس پلس روڑ تین بٹے دو برابر zero تدھا یہاں پر بھی ایکس پلس روڑ تین بٹے دو برابر zero اب یہاں پر پک چھانترن کر دیں گے ہم تو یہ پلس کے ہیں روڑ تین مٹے دو برابر کو اس طرف جائیں گے مائنس کے روڑ تین مٹے دو ہو جائیں گے تتھا اسی پرکار یہاں پر بھی پلس کے روڑ تین مٹے دو برابر کو اس طرف جائیں گے مائنس کے روڑ تین مٹے دو ہو جائیں گے تو یہ آگا ہے ہمارے دونوں مول یہی دونوں ہمارے آنسار اس پرکار آپ کو اس پرشن کو اچھی طرح سے سولب کر لینا ہے پر اچھا کی درشتی سے بہت ادھک مہتو پونڈ پریشن ہے یہ نوٹ کر لیجئے اس پریشن کو اچھی طرح سے اس پریشن میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے تین سٹیپ آپ کو فالو کرنا ہے پہلے سٹیپ میں ایکس سکوئر کے ساتھ میں جو سنکھیا ہے اس کو یہاں سے ہٹانا ہے پھر جو ایکس کے ساتھ میں سنکھیا ہے اس کا آدھا کرنا ہے اور ورگ کر دینا ہے پھر جو سنکھیا ہے اس کو ایک بار جوڑ دینا ہے ایک بار گھٹا دینا دو پدوں کے بعد پھر تین پدوں میں سر بسمی کا یہاں پر لگ جائے گی پھر آپ کو سر لگ کرنے کرتے جانا ہے تو آپ کان سر آ جائے گا تو نوٹ کر لیجئے اس پریشن کو اچھی طرح سے